سال دوہزار اٹھارہ میں امریکہ نے ایک بڑا ایکشن لیا تھا ریم آف دی پیسیفک ایکسسائز سے چین کو باہر کر دیا امریکہ نے چین پر ساؤ چائنہ سی میں دادھگری جمانے کا سنگین عاروپ لگایا تھا کرونا کے بعد چین اور امریکہ کی رشتے سب سے خراب دور میں چلے گئے لیکن نورتھ کوریا ازبار امریکہ کے ٹارگٹ پر کیوں ہیں؟ آخر کیوں؟ پچیس دیشوں کی نیوی لے کر امریکہ پریشانت مہا ساغر میں اترنے والا ہے کیم جونگ نے وہ کون سی غلطی کر دی کہ اب امریکہ ماف کرنے کی موڑ میں بلکل نہیں ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھیں چھبیس دیش ارتیس یودھ پورٹ چار سم مارین ایک سو ستر ائرکراف اور پچیس ہزار سپر سولچائز دنیا کی سب سے بڑی نیویل ایکسرسائز کا یہی بلوپرنٹ ہے انتیس یودھ سے پریشانت مہا ساغر میں سب سے بڑے وار گیم کا بگل بچنے والا ہے شور ایسا ہونے والا ہے کہ نورتھ کوریا کی راجدھانی پیاؤں گیاں سے لے کر چین کی راجدھانی بیچنگ تاگ زلزلہ اٹھنا تیہ جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس میگا وار گیم میں چھاپان اور ساؤتھ کوریا بھی نیویل پاور دکھائیں گے یہ دونوں دیش چین اور نورتھ کوریا کے چانی دشمن میں اور ان دونوں دیشوں کی نیفی کے ساتھ چاویس دیش اور بلو بیٹل ڈاؤن میں تھماکہ کریں گے ریمپیک ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو یہی نام ہے دنیا کی سب سے بڑی نیویل وار ایکسرسائز کا جو انتیس جون سے شروع ہونے جا رہی ہے دنیا کا سب سے خونخار تانشاہ دہشت میں آ جاتا ہے ریمپیک کا ایٹھائی سپائی ڈیشن ہے لیکن اس بار موحل کچھ الگ ہے یوکرین میں جنگ چھڑی ہے تائفان پر چین کے حملے کی بھوشوانی ہو چکی ہے بالٹک دیشوں پر بوتین آرمی کے اٹیک کا خطرہ منڈ رہا ہے اور تانشاہ ساتھوہ نیوکلئر تھماکہ کرنے والا ان سب کی بھی چھویس دیش سمندر کو چیر کر وار ایکشن کرنے جا رہے ہیں مقصد صاف ہے چنپنگ اور کیم جونگ کو حد میں رہنے کا کلیئر کٹ میسج دینا ریمپیک سے خطرہ نورتھوریا کے علاوہ چین کو بھی ہے اس لئے چین نے روس سے مدد مانگی جون کے دوسرے ہفتے میں جاپان کے رکشمندرالے نے دعویٰ کیا تھا کہ ایسٹ چائنہ سی اور فلپن ساغر کے خریب روس کے وارشپ دیکھے گئے ہیں یہ حلچل جاپان اور تشن کوریا کے لیے خطرناک تھی اس لئے کمان امریکہ کو سنبھالنی پڑے 29 جون کو امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، برونی، کینیڈا، چیلی، کمبوڈیا، ڈینمارک، ایکوارڈور، فرانس، جرمنی، انڈونیشیا، اسرائیل، ملیشیا، میکسکو، نیدرلینڈ، نیوزیلینڈ، پیرو، فلیپینز، سنگاپور، شریلنکا، تھائیلینڈ، ٹونگا، ریمپیک میں شامل ہوں گے یعنی ایشیا کے دیش، یورپ کے پانچ دیش، چار دشن امریکہ کے دیش اور تین اتر امریکہ دیشوں کا لشکر کوج کو تیار ہے اس فور گیب میں ہندوستان بھی اپنے پراکرم کا پردرشن کرے گا خور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نیوزیلڈرل میں ٹونگا بھی حصہ لے گا وہی ٹونگا جہاں پر چین نے ایک سیکیارٹی ڈیل کر کے پیسیفک میں بڑا دھام چلا ہے ریمپیک دوہزار بائیس کی مزبانی کے لیے ہوای تیار ہے ہوای سے پیاؤگ یانگ ساتھ ہزار پانسو کلومیٹر دور ہے اس کے باوجود کم جونگ ڈرہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ امریکی مسائلوں کی رینج کہاں تک ہے اس سال کم جونگ نے کئی مسائلوں کی ٹیسٹنگ کی ہے بائیڈن کے پہلے ایشیا دورے کے دوران بھی کم جونگ نے جم کر بارودی نمائش کی خبر ہے کہ پیاؤگ یانگ میں کم جونگ اپنے ٹاپ اور سب سے قریبی ملیٹری کمانڈرز کے ساتھ وار روم میں تابر توڑ میٹنگیں کر رہا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریمپیک کو لے کر نورتھ کوریا کے تھنگ ٹینک کیا مانتے ہیں نورتھ کوریا کی انسٹیوٹ فور ڈیزارممنٹ اور پیس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی آکرامک رویے کی وجہ سے انڈو پیسفک میں تناف بڑھ گیا ہے امریکہ کوریا اے دھویپ میں جنگ چھینڈنے پر دولا ہے نورتھ کوریا کا یہ آروب کتنا سچ ہے اس پر پہس ہو سکتی ہے لیکن اس فیکٹ کو نورتھ کوریا نہیں نہ کر سکتا کہ کم جونگ کسی بھی فکت ساتھوہ نیوکلیر تماؤں کا کر سکتا ہے 25 مئی کی صبح 6 بجے صبح 6 بج کر 37 منٹ اور 6 بج کر 42 منٹ پار کم جونگ نے بیک تو بیک تین مسائلیں دا کر سنسنی مچا دی تھی ان تین مسائلوں میں سے ایک انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل تھی اور دو کم دوری کی بیلیسٹک مسائلیں تھی دو ہزار بائس میں یہ نورتھ کوریا کا ستھوہ مسائل ٹیسٹ تھا آدھا سال بھی نہیں بھی تھا نورتھ کوریا نے مسائل ٹیسٹنگ پار ساڑھے 600 ملین ڈالر فوق ڈالے جی ہاں ایک دم صحیح سنا آپ نے کم جونگ کی نیوکلیر سنک میں نورتھ کوریا کے ساڑھے 600 ملین ڈالر سواہا ہو گئے امریکہ ان کمپنی نہیں چاہتی کی کم جونگ کی باروٹی سنک کی بیٹ جابان اور دشنگ گوریا جیسے دیش چڑھ جائیں ریمپیک اسی ویجن کی سب سے بڑی کڑی ہے اس لئے اگر کم جونگ 29 جون یا اس کے بعد ہی ساتھوہ ایٹم بم پھورتیں تو آشر نہیں ہوگا بیورو ریپورٹ ٹیوی نین بھارت فرش